بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو اللذی ارسل رسولہو بالہدا ودین الحق لیسرہو ولدین کلے ولوکرہ المشکون میری آج کی تقریر کا موضوع ہے احمدیت نے دنیا کو کیا دیا حضرات احمدیت احیاء اسلام اور عالمگیر غلبہ اسلام کی وہ عالمگیر تحریک ہے جو اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی تائید سے جاری ہوئی احمدیت وہ پودا ہے جو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا وہ خود اس کی آبیاری کرتا اور حفاظت کرتا ہے اسی قادر و قیوم خدا کا وعدہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے قائم کردہ یہ آسمانی تحریک دنیا میں پھیلے گی ترقی کرے گی اور بالاخر کل دنیا پر محیط ہو جائے گی احمدیت اس خوشخبری کی علمبردار تحریک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے پورا ہونے کا وقت تب قریب آگیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے مطابق اس دور آخرین میں ہمارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر ترین غلاموں کے سردار اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے عاشق اور فدائی کو مسیح بود اور امام مہدی کے منصب پر فائز فرمایا آپ کی آمد کا مقصد محض اور محض احیاء اسلام اشاعت اسلام اور عالبگیر غلبہ اسلام ہے احمدیت اس صداقت کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے پورے ہو چکے جس کے آنے کا وعدہ تھا وہ آ چکا وہ آیا اور بڑی عظمت و شوقت کے ساتھ اس نے وہ سب کچھ کر دکھایا جو وعدوں میں مذکور تھا احمدیت نے دنیا کو اسلام سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں دیا اور نہ ہی کچھ دیا جا سکتا ہے کیونکہ اسلام ہر لحاظ سے مکمل ترین مذہب ہے ہاں احمدیت نے دنیا کو حقیقی اسلام دیا زندہ خدا دیا زندہ رسول سے روش ناس کیا اور زندہ کتاب پر زندہ یقین اتا کیا احمدیت نے دنیا کو وہ سب کچھ دیا جو وقت کی ضرورت تھی احمدیت نے عقائد کی اصلاح بھی کی اور عامال کی احمدیت نے دنیا کو حقیقی اسلام سے روش ناس کرایا احمدیت نے دنیا کو صحیح اسلامی تعلیمات کا عرفان اتا کیا دیگر مذاہب پر اسلام کے مکمل غلبے کی بنیاد استوار کی اسلام کی زندگی کا زندہ و تابندہ عملی نمونہ دکھایا قرون اولا کی تاریخ توہراتے ہوئے ماننے والوں میں ایک پاکیزہ روحانی انقلاب پیدا کر دیا الغرص یہ سب کارہائے نمائیں سر انجام دینے کے بعد زمانے کا امام بان ایل مرام اس دنیا سے رخصت ہوا اور آج اس کی جماعت اصلاح عالم خدمت انسانیت اور اشاعت اسلام کی سچی تڑپ کے ساتھ ساری دنیا میں اس عظم سمیم کے ساتھ سرگر میں عمل ہے کہ محمود کر کے چھوڑیں گے ہم حق کو آشکار روح زمین کو خواہ ہلانا پڑے ہمیں عالمگیر غلبہ اسلام کے عظیم و شان مقصد کی خاطر احمدیت نے کیا کیا اور احمدیت نے دنیا کو کیا دیا یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے متدد جوابات ہو سکتے ہیں اور ہر جواب اپنے اندر ایک دلکشی اور رانائی رکھتا ہے کیونکہ ہر جواب دراصل احمدیت کے حسین چہرے کے کسی ایک پہلو سے نکاب کشائی کرنے والا اور عیسیٰ اسمانی پیغام صداقت کے حسن کو جاگر کرنے والا ہے حضرات اسلام کا پیش کردہ خدا ایک زندہ اور حیو قیوم خدا ہے اس کی حستی کا ایک ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعاوں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ادونی استجب لکم کہ اے میرے بندوں مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں سنوں گا اور اسی خدا کا یہ وعدہ بھی ہے کہ اگر تمہارا ایمان سچا ہوگا اور تم استقامت کی چٹان پر پختکی سے قائم ہوگے تو تمہیں وحی و الہام کی دولت اتا ہوگی اور تم فرشتوں سے ہم کلام ہو سکوگے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جب اس دور آخرین میں مسلمان ان سب باتوں سے کلیتا ناشنا ہو گئے خدا تعالیٰ کی پیاری ہستی کا دل ربا تذکرا ان کی مجالس سے مفقود ہونے لگا کوئی نہ تھا جو خدا کے زندہ کلام کی بات کرتا ہو قبولیت دعا کا ذکر بھی ایک قصہ پارینہ بن گیا اس انتہائی تاریکی اور مایوسی کے عالم میں قادیان کی گمنام بستی سے ایک نعرہ توحید بڑے جلال سے بلند ہوا وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے قلیم اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار حضرات یہ پرشوکت اعلان حضرت بانی سلسلہ علیہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا تھا آپ نے دل شکستہ مسلمانوں کو یہ نوید سنائی کہ ہمارا خدا ایک زندہ خدا ہے جس کی پیاری صفات حسنہ میں سے کوئی صفت مرور زمانہ سے موتل نہیں ہوتی وہ آج بھی سنتا ہے جیسے پہلے سنتا تھا وہ آج بھی بولتا ہے جیسے پہلے بولتا ہے آپ نے فرمایا زندہ مذہب وہ ہے جس کے ذریعے سے زندہ خدا ملے زندہ خدا وہ ہے جو ہمیں بلا واسطہ ملہم کر سکے اور کم سے کم یہ کہ ہم بلا واسطہ ملہم کو دیکھ سکیں سو میں تمہیں سو میں تمام دنیا کو خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ زندہ خدا اسلام کا خدا ہے حضرت مسیح پاک حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے اپنی ذات اور ذاتی تجربے کو بطور ثبوت پیش کرتے ہوئے دنیا کو یہ خوشخبری عطا کی کہ دیکھو خدا نے مجھے اس نے مجھ سے سرفراز فرمایا ہے آپ نے فرمایا اور بڑی تحدی اور جلال کے ساتھ فرمایا کہ خدا تعالی کے ساتھ زندہ تعلق ہو جانا بجز اسلام قبول کرنے کے ہرگز ممکن نہیں ہرگز ممکن نہیں آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ زندہ خدا کہاں ہے اور کس قوم کے ساتھ ہے وہ اسلام کے ساتھ ہے اسلام اس وقت موسیٰ کا تور ہے جہاں خدا بول رہا ہے وہ خدا جو نبیوں کے ساتھ کلام کرتا تھا اور پھر چپ ہو گیا آج وہ ایک مسلمان کے دل میں کلام کر رہا ہے آپ کا یہ اعلان ایک انقلاب آفرین اعلان تھا جس نے دنیا کی مذہب کی دنیا میں ایک تحلقہ مچا دیا اللہ تعالی کی حسطی کا یہ نقیب اور شاہد ایک مکناطیسی وجود ثابت ہوا جس کی طرف سعید فطرت لوگ کافلہ در کافلہ آنے لگے اور اس وجود کے فیضان سے سیراب ہو کر با خدا انسان بن گئے یہ وہ گروہِ قدسیاں تھا جو ایک عالم کے لیے خدا نمائی کا وسیلہ بن گیا ہزاروں مثالوں میں سے ایک مثال ارز کرتا ہوں حضرت مسیح مہعود علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت مولوی محمد علیہ السلام صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ریاست کلات کے قاضی القزات عبدالعلی اخواند زادہ نے مستونگ کے ایک بڑے مجمع میں علیل اعلان آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا سارے صوبہ سرحد میں آپ کو کوئی روحانی پیر نہیں ملا جو آپ نے پنجاب جا کر ایک پنجابی مرزا غلام احمد قادیانی کی بیعت کر لی ہے حضرت مولوی صاحب نے جو برجستہ اور ایمان افروز جواب دیا وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے آپ نے فرمایا دراصل بات یہ ہے اخواند زادہ صاحب مجھ سے میرا خدا گم ہو گیا تھا میں ہر مذہب میں اس کو ڈھونٹا رہا ہر مذہب مجھے پرانے قصوں کی طرف لے جاتا میں ہر ایک سے پوچھتا کہ کیا وہ خدا اب بھی بولتا ہے تو وہ سب کہتے کہ اب نہیں بولتا میں بہتر فرقوں میں سے ایک ایک کے پاس گیا سب نے یہی جواب دیا اور میں ان قریب دہریہ ہونے والا تھا کہ پیچھے سے ایک نرم ہاتھ نے میرا ہاتھ پکڑا اور یہ شخص حضرت مرزا غلام احمد قادیانی تھے اور کہا کیا وہ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ خدا اب بھی بولتا ہے شرط یہ ہے کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو وہ خدا تم پر بھی نازل ہو جائے گا اگر چاہے تو تم سے بھی کلام کرے گا پھر آپ نے فرمایا میں خدا کی ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کی جھوٹی قسم کھانا لانتیوں کا کام ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا خدا مجھ سے کلام کرتا ہے میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی ہے جو دعویٰ سے کہے کہ خدا اس سے بھی بولتا ہے حضرت مولوی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات تحدی کے ساتھ بیان کی اور یہ شہادت ان کے سامنے رکھی اور اپنے وجود کو پیش کیا تو وہ فرماتے ہیں کہ تمام مجمع پر سنلٹا اور خاموشی چھا گئی حضرات یہ ہے وہ زندہ خدا اور اس کی زندگی کا ایمان افروز تجربہ جو احمدیت نے دنیا کو اطا کیا ہے احمدیت نے دنیا کو حقیقی اسلام اطا کیا وہ اسلام جو ہمارے آقو مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس اسلام ہے وہ سچا اور حقیقی پیغامِ ہدایت جو قرآنِ مجید پر مبنی ہے جس کی بہترین تفسیر سنتِ رسول اور جس کی بہترین تفسیر احادیثِ رسول میں نظر آتی ہے حق یہ ہے کہ انسانیت کے دکھوں کا مداوہ اور کل عالم کی خرابیوں کا اگر کوئی تریاک دنیا میں ہے تو وہ یہی اسلام ہے یہی حقیقی اسلام ہے جو اس زمانے میں احمدیت نے دنیا کو دیا احمدیت نے دنیا کو کوئی نیا اسلام نہیں دیا بلکہ احمدیت تو نام ہے ہر نئے اور خود ساختہ اسلام کو ختم کرنے کا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے حقیقی اسلام کو دوبارہ قائم کرنے کا احمدیت نے اس حقیقی اسلام کی زندہ مثالیں دنیا کو عطا کی اور اسلام کے اس زندہ اور زندگی بخش پیغام کے عملی نمونے دنیا کو دکھائے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اطراف غیروں نے بھی کیا ہے جماعتِ احمدیت نے دنیا کو نہ صرف حقیقی اسلام سے آگاہ کیا بلکہ وہ روحانی نظامِ قیادت بھی عطا کیا جس کو اسلامی استلاح میں نظامِ خلافت کہا جاتا ہے یہ وہ ببرکت نظام ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے کیا کہ عمالِ صالحہ کی شرط کے ساتھ یہ انام انہیں ملتا رہے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق جماعتِ احمدیت میں نظامِ خلافت کو جاری فرمایا نظامِ خلافت کی برکت سے جماعتِ احمدیت کو نیکی کے ہر میدان میں ترقی اور مضبوطی اطا ہوئی خوف کی ہر حالت امن میں بدلتی رہی آج ساری دنیا میں یہ واحد جماعت ہے جو خلافت کے ببرکت نظام سے فیضیاب ہے جماعت کی تاریخ اس بات پر گوا ہے کہ مخالفت کی ہر تحریک خلافت کی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہوتی رہی ہے پیغامیوں کا فتنہ ہو یا حراریوں کا ترپن کے ملک گیر ہنگامے ہو یا چوہتر کے بھیانک فسادات اور یا چراسی کے بعد کے دلخراش واقعات جن کے نتیجے میں پاکستان کی سرزمین جگہ جگہ معصوم احمدیوں کے خون سے رنگین ہو گئی ہر آزمائش کے وقت جماعت خلیفہ وقت کی علوالعظم قیادت اور رہنمائی میں مومنانہ شان سے آگے سے آگے بڑھتی رہی خلافت کی برکت سے جماعت نے فتوحات کی بلندیوں کو چھوا اور اس کی فدائیت قربانی اور والہانہ عشق و وفا کے میار بلند سے بلند ہوتے چلے گئے مسائب کی برستی آگوں میں بھی کوئی ان کے چہروں سے مسکراہٹے نہ چین سکا وہ جس نے کہا تھا کہ میں احمدیوں کے ہاتھ میں کشکول پکڑا دوں گا وہ تختہ دار پر لٹکتا نظر آیا اور جس نے یہ تعلی کی تھی کہ میں قادیانیت کے کینسر کو ختم کر کے دم لوں گا وہ اسی دنیا میں جہنم کی آگ میں ایسا بھسم ہوا کہ جسم کا کوئی ایک حصہ بھی سلامت نہ رہ سکا جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ احمدیت نے دنیا کو کیا دیا میں جماعت احمدیہ کوتا ہونے والے انام خلافت کا حوالے سے ان سے ذکر کرتا ہوں کہ اے وہ لوگو جو حصارِ آفیت کی تلاش میں ہو اگر تم واقعی امن و سلامتی کی راہوں کے متلاشی ہو تو آؤ اس نظامِ خلافتِ احمدیہ کے آفیت بخش سائط علیہ آجاؤ آؤ اور امام الزمان کی آواز سنو کہ قوم کے لوگو ادھر آؤ کہ نکلا آفتاب وادیِ ظلمت میں کیا بیٹھے ہو تم لیلو نہار حضرت امام الزمان علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے ہین درندے ہر طرف میں آفیت کا ہوں حصار ہمارے آقو مولا حبیبِ خدا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب آخری زمانے میں مسلمان تہتر فرقوں میں بڑھ جائیں گے تو ان میں صحیح راستے پر گامزن ایک خوش نصیب فرقے کو ہم کس طرح پہچان سکیں گے صاحبِ جوامِ القلم نے اس مشکل سوال کا جواب صرف تین لفظوں میں دے دیا فرمایا خوب کھول کر سن لو جنتی فرقے کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایک جماعت ہوگی نام بھی جماعت ہوگا اور کام بھی جماعت والا جماعت کا لفظ ایسی متحد اور منظم جمعیت کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کا ایک واجب الاطاعت امام ہو اور جماعت کا ہر فرد نظام کے ساتھ پوری طرح منسلک ہو آج دنیا کے پردے پر اگر یہ کیفیت کسی اسلامی گروہ پر صادق آتی ہے تو وہ صرف اور صرف جماعت احمدیہ ہے اور یہی وہ تصورِ جماعت اور نظامِ وحدت اور منظم نظامِ جماعت ہے جو جماعت احمدیہ نے مسلمانوں کی پراغندگی کے اس دور میں ان کو اطا کیا ہے نظامِ خلافت کے تابع جماعت احمدیہ میں صدر انجمن احمدیہ تحریکِ جدید اور وقفِ جدید کا نظام جاری ہے تربیتی لحاظ سے انصار اللہ خدامِ احمدیہ اتفالِ احمدیہ ناصراتِ احمدیہ اور لجنہِ مائلہ کی زیلی تنظیمیں قائم ہیں الغرز جماعت کے اندر ایسا مضبوط مستحکم اور تفصیلی نظامِ جماعت قائم ہے جو ہر پہلو سے بے مثال ہے حدیثِ نوی میں مذکور الفاظ حکمًا عدلن کے مطابق سیدنا حضرت مسیحِ مععود علیہ السلام نے مسلمانوں کے مابین اختلافی مسائل میں اللہ تعالیٰ سے علم پا کر صحیح فیصلہ فرمایا آپ نے مسلمانوں کو صحیح اسلامی عقائد کا عرفان اتا کیا غلطیوں سے احگاہ کیا اور مختلف امور کے بارے میں ان کی غلطیوں کی اصلاح کی نیز اقلی و نقلی دلائل سے ثابت کیا کہ دراصل یہی سچے اسلامی عقائد ہیں احمدیت نے مسلمانوں میں مروجہ جن غلط عقائد کی اصلاح کی اور مسلمانوں کو سراتِ مستقیم کی رہنمائی فرمائی ان میں وفاتِ مسیح ناصری علیہ السلام فیضانِ ختمِ نبوت کی حقیقت امام مہدی کی آمد اور صداقت دجال کی حقیقت نصفِ القرآن کا رد جہاد کا صحیح اسلامی تصور توحیدِ حقیقی اور عظمتِ قرآن و حدیث وغیرہ بے شمار امور سے تعلق رکھتے ہیں احمدیت نے دنیا کو ان سچے عقائد و نظریات سے روش ناس کروایا جو خدا تعالی کی عظمت اسلام کی شوقت اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان کو ثابت کرنے والے تھے اس طرح زمانے کے حکم عدل حضرت مسیح معود علیہ السلام نے اسلام کے چہرے کو سب داغوں سے پاک و صاف کر دیا اور آپ کا مقصدِ باست بتمام و کمال پورا ہوا آپ نے فرمایا تھا خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ تا میں اس بات کا ثبوت دوں کہ زندہ کتاب قرآن ہے اور زندہ دین اسلام ہے اور زندہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت مسیح معود علیہ السلام نے دنیا کو جو روحانی خزائن عطا فرمائے وہ نوے سے زائد کتب کی صورت میں شائع شدہ ہیں آپ کے بعد آپ کے خلفائے کرام نے اس سلسلے کو جاری رکھا اور پرمعارف کتب کی صورت میں نئے سے نئے علوم دنیا کو عطا کرتے رہے علماء سلسلہ نے بھی اس شیرین چشمے سے اقتصاب فیض کرتے ہوئے عظیم الشان تصانیف کا توفہ دنیا کو دیا ستاون تراجم قرآن کی اشاعت تفاصیر القرآن احادیث کی تشریحات مختلف اسلامی موضوعات پر تصانیف اور مسائل حاضرہ کے موضوعات پر کتب کی اشاعت دنیا بھر کی زبانوں میں ان کتب کے تراجم مرکز سلسلہ کے علاوہ مختلف ممالک سے شائع ہونے والے اخبارات اور اسائل یہ سب احمدیت کے علمی و روحانی فیضان کے دھارے ہیں جو ہر سم تیزی سے بہتے چلے جا رہے ہیں علم و معارف کی یہ عظیم دولت ہے جو احمدیت نے دنیا کو اطا کی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا کہ جو مجھے دیا گیا ہے وہ محبت کے ملک کی بادشاہت اور معارفِ الہی کے خزانے ہیں جن کو بفضل ہی تعالی اس قدر دوں گا کہ لوگ لیتے لیتے تھک جائیں گے پھر آپ نے فرمایا وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار حضرت مسیح مہود علیہ السلام حضرت مسیح مہود علیہ السلام ہیں کہ احمدیت نے دنیا کو کیا دیا میں کہتا ہوں کہ احمدیت کی تاریخ پر نظر کرو اور دیکھو کہ کس طرح اس جماعت نے اپنے جگر گوشے دنیا کی خدمت کے لیے پیش کیے خدمت کا کوئی میدان ہو جماعت کے یہ ثبوت مشرق و مغرب میں ہر میدان میں ایک نمائی شان رکھتے ہیں لسانیات کی دنیا میں حضرت شیخ محمد احمد صاحب مظہر کی خدمات افریقہ کی ترقی اور تعمیر میں شیخ امریہ ویدی صاحب کا کردار پاکستان کی معاشی اور اقتصادی ترقی اور استحکام میں حضرت صاحب زادہ مرزا مظفر احمد صاحب کی خدمات اور ملک کے دفاع اور حفاظت کے باب میں جنرل اختر حسین ملک اور لیفٹنٹ جنرل عبداللی ملک اور مجاہدین فرقان فورس کی خدمات کو کس طرح کوئی شریف انسان فراموش کر سکتا ہے سائنس کے میدان میں ڈاکٹر پروفیسر عبدالسلام صاحب نے جو کام کیا اور جو نام کمایا وہ کسی تعرف کا محتاج نہیں ارض پاکستان کے اس نامور ثبوت نے نوبل پرائے انام حاصل کر کے پاکستان کا ہی نہیں سارے عالم اسلام کا سرفخر سے بلند کر دیا کہ اس احمدی سائنس دان نے مسلمانوں کے ایک خوصلہ اور عظم بخشا اعتماد اطا کیا اور ترقی کا جذبہ دیا وطن عزیز کے قیام اور استحکام عالمگیر افق پر عدل و انصاف اور قانون کی خدمت اور سب سے بڑھ کر متدد اسلامی ملکوں کو آزادی کی نعمت سے ہم کنار کرنے میں حضرت چودری محمد زفراللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ کی خدمات تو دنیا کی تاریخ میں سنیری حروف سے لکھی جا چکی ہیں کون صاحب علم ہے جو اس فرزند احمدیت کی ان ہماگیر بیلوس اور امتیازی خدمات سے لاعلمی کی جرت کر سکے جماعت احمدیت ساری دنیا کی ایک خادم جماعت ہے جو اس حصول پر سرگرم عمل ہے کہ محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں تاریخ احمدیت اس بات پر گواہ ہے کہ جب بھی خدمت کا کوئی میدان نظر آیا جماعت احمدیت کے سرفروش ہمیشہ بیلوس خدمت کے جذبے سے بلا امتیاز مذہب و ملت اس میدان میں کود پڑے افریقہ کے کسی ملک میں کہت اور فاکے کا امتحان ہو گجرات میں زلزلے کے متسرین کی ضرورت ہو پاکستان میں سیلاب زدگان کی امداد کا سوال ہو یا جاپان جیسے ترقی آفتہ ملک میں زلزلے سے بے گھر ہونے والوں کو کھانا مہیا کرنے کا موقع ہو جماعت احمدیہ کے رضاکار خدمت کا علم اٹھائے سر چھکائے خدمت میں ہمیشہ مصروف نظر آتے ہیں جماعت کی رفاہی تنظیم ہیومینٹی فسٹ بھی ساری دنیا میں انسانیت کی بیلوس خدمات کر رہی ہے جماعت کی طرف سے اس وقت تین سو تہتر سکول اور چار سکول کالج جاری ہیں جو لاعلمی کی تاریکیوں میں علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں اسی طرح چھتیس اسپتال اور چار کلینک جاری ہیں چھتیس اسپتال اور کلینک جاری ہیں جہاں غرباء کو بلا معافظہ طبی سہولت موئیہ کی جاتی ہیں اس میدان میں ایک اور عظیم خدمت جو جماعت احمدیہ نے بالخصوص خلافت رابعہ کے دور میں سر انجام دی وہ ہیومینٹی فسٹ احمیوپیتھی کے ذریعے ساری دنیا میں اس مفید اور موصر ذریعہ علاج کا عام کرنا ہے عملاً آج ہر احمدی گھرانہ ایک مرکز شفا بن گیا ہے جس کا فیض صرف احمدیوں تک محدود نہیں بلکہ کل دنیا تک پہنچ رہا ہے حضرات احمدیت نے دنیا کو کیا دیا اس سوال کا ایک جواب یہ ہے کہ احمدیت نے دنیا کو عالمگیر نشریاتی ادارہ ایمٹی اعتا کیا جو ساری دنیا میں حقیقی اسلام کی واحد آواز ہے آج سارے عالم اسلام میں صرف ایک جماعت احمدیہ ہے جس کا اپنا ایک مستقل ٹیلی ویئن سٹیشن ہے جو چوبیس کھینٹے دنیا کی مختلف زبانوں میں اسلام و احمدیت کے پیغام نشر کر رہا ہے آج روح زمین پر آج روح زمین پر کوئی ایک گوشہ بھی ایسا نہیں جہاں توحید کی یہ منادی سنائی نہ دیتی ہو حضرات یہ وہی آواز ہے جو ایک زمانے میں کادیان سے اٹھی اور اب دیکھو کہ کس شان کے ساتھ یہ صدائے دل نواز اور اس کی گونج سارے عالم میں سنائی دے رہی ہے گر نہیں عرش مولا سے یہ ٹکراتی تو پھر گونجتی ہے سب جہاں میں کیوں صدائے کادیان احمدیت نے ایم ٹی اے کے ذریعے اسلام کو ایک زبان عطا کی ہے احمدیت نے دنیا کو ایک آواز عطا کی ہے جو اکناف عالم میں سعید فطرت لوگوں کے دل اسلام کے لئے جیت رہی ہے سیدنا حضرت مسیح مععود علیہ السلام کا وجود پارس پتھر کی طرے ایک فیض رسام ببرکت وجود تھا جو بھی اس سے سچا تعلق پیدا کرتا اس کی دنیا بدل جاتی حضرت مسیح مععود علیہ السلام کے زمانے میں ہندوستان کے ایک مشہور عالم عالم دین مولوی حسن علی صاحب اٹھارہ سو چورانوے میں بیعت کر کے جماعت میں داخل ہوئے دینی خدمات کی وجہ سے ہندوستان میں ان کا بڑا شہرہ تھا کسی نے ان سے پوچھا بیعت کر کے کیا ملا آپ نے جواب دیا میں مردہ تھا اب زندہ ہوں گناہوں کا ذکر کرنا اچھا نہیں جن سے اب مجھے نجات مل چکی ہے قرآن کریم کی عظمت اور حضرت پیغمبر خدا کی عظمت جو میرے دل میں اب ہے یہ پہلے نہ تھی یہ سب حضرت مرزا صاحب کی بدولت ہے حضرت مولانا غلام رسول راجے کی صاحب بیان کرتے ہیں کہ نواب خان صاحب تحصیل دار نے مولانا نوردین صاحب ایک بار انہوں نے ان سے پوچھا کہ مولانا آپ تو پہلے ہی باکمال بزرگ تھے آپ کو حضرت مرزا صاحب کی بیعت سے زیادہ کیا فائدہ ہوا اس پر حضرت مولانا صاحب نے فرمایا نواب خان مجھے حضرت مرزا صاحب کی بیعت سے فوائد تو بہت حاصل ہوئے ہیں لیکن ایک فائدہ ان میں سے یہ ہوا ہے کہ پہلے مجھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بدریہ خواب ہوا کرتی تھی اب بیداری میں بھی ہوتی ہے تاریخ احمدیت تاریخ احمدیت ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ احمدیت نے نئے شامل ہونے والوں کی زندگیوں میں ایک عظیم روحانی انقلاب پیدا کر دیا ان میں ایسے بھی تھے جو احمدی ہونے سے قبل علاقے کے خطرناک ٹاکو تھے احمدیت نے ان کو ایسا بدلا کہ وہ خدا نما وجود بن گئے ایسے بھی تھے کہ رشوت لینا ان کا روزانہ کا معمول تھا احمدی ہوئے تو نوٹوں کی بوری کمر پر اٹھا کر گاؤں گاؤں پھر کر یہ اعلان کرتے کہ جس کسی نے مجھے رشوت دی تھی وہ اپنی رقم مجھ سے واپس وصول کر لے ایسے عیسائی بھی تھے جو ہر شام سونے سے قبل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے کر سویا کرتے تھے احمدی ہوئے تو ارکِ گلاب سے مو ساف کر کے درود و سلام پڑھنے کے بعد بستر پر دراز ہوتے انگلستان کے بشیر آرچڑ صاحب عیسائیت سے توبہ کر کے انیس سو چوالی اس میں احمدی مسلمان ہوئے جوئے اور شراب نوچی سے اتناب کیا اسلامی تعلیم کے ایسے پابند ہوئے کہ دعا گو بزرگ انسان بن گئے نظامِ وسیعت میں شامل ہوئے ایک پٹا تین حصے کی وسیعت کی زندگی وقف کی اور پہلے انگریز مبلے کے طور پر بھرپور خدمت کی توفیق پائی نیک اور پاکیزہ تبدیلیوں کے یہ واقعات کوئی افثانیں نہیں یہ حقیقتیں ہیں اور ایسی موجزانہ اور ایمان نفروز حقیقتیں ہیں جن سے احمدیت کا دامن بھرا ہوا ہے یہ کرش میں ہر روز نظر آتے ہیں اور دنیا کا ہر خطہ اس پر شاہد ناتک ہے حضرت مسیح معاود علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میری جماعت نے جس قدر نیکی اور صلاحیت میں ترقی کی ہے یہ بھی ایک موجزہ ہے حضرات احمدیت نے دنیا کو کیا دیا یہ ایک بہت لمبی داستان ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب بہت وسیع ہے میں اس کے چند ایک انوانات پڑھ کر اپنی تقریر کے آخری سے پجاتا ہوں احمدیت نے دنیا کو ایسے دل عطا کیے جو اسلام کی خاطر اپنا جان مال عزت اور وقت اور ہر نعمت جو اللہ تعالی نے انہیں عطا کی وہ قربان کرنے کے لئے ہر دم تیار رہتے تھے خاص طور پر مالی قربانی میں ایسی ایسی ایمان افروز مثالیں ہیں جن کو پڑھ کر انسان کے دل میں ایک عجیب روحانی مسرت پیدا ہوتی ہے پھر دین کی خاطر اپنی اولاد کو قربان کرنا احمدی ماں نے ایک بعض وقت ایسا ہوا کہ ایک بیٹا کئیوں نے دو بیٹے تین بیٹے چاروں بیٹے خدمت دین کے لئے پیش کیے اور ایسی ماں بھی ہیں جنہوں نے اپنے اکلوتے پیٹے کو اس راہ خدا میں پیش کر دیا قربانیوں کے جو وسیع میدان ہیں ان میں اپنی جان کی قربانی سب سے بڑھ کر ہے اور اس سلسلے میں سید عبداللطیف صاحب شہید شہید افغانستان سید الشہدان ہے جو عظیم اس شان قربانی کی اور حق و صداقت کی خاطر جس طرح اپنی جان قربان کی باوجود تمہ کا لالچ دیے جانے کے باوجود بار بار کی تحریک کے ہر بار انہوں نے انکار کیا کہ جس صداقت کو میں نے سچ سمجھ کر قبول کیا ہے میں اسے ایک لمحے کے لئے ترک کرنے کے لئے تیار نہیں پھر پھر تبلیغ اسلام کی خاطر ایسے لوگ ہیں ایسے فدائی ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی اور خلیفہ وقت کے پاس پیش کی ایسے لوگ جب دیارِ غیر کے لئے روانہ ہوئے تو جوان بیوی کو پیچھے چھوڑ کر گئے واپس آئے تو وہ بڑی ہو چکی تھی بڑے والدین کو چھوڑ کر گئے جب واپس آئے تو والدین دنیا سے رخصت ہو چکے تھے ایسے وقت میں رخصت ہوئے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر گئے واپس آئے تو اپنے بچوں کو پہچاننا بھی ان کے لئے مشکل ہو گیا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانییں کی اور وہ لوگ بھی ہیں احمدیت نے ایسے فدائی دنیا کو عطا کیے کہ دیارِ غیر میں گئے پھر انہیں کبھی یہ موقع نہ مل سکا کہ واپس آ کر اپنے وطن آ سکیں اسی زمین میں وہ دفن ہو گئے اور آج بھی اسی زمین میں آسودہِ آرام ہیں تو ایسے ایسے مجاہد اللہ تعالیٰ نے احمدیت کو عطا کیے پھر احمدیت نے ایک بہت ہی عظیم و شان نعمت جو دنیا کو عطا کی وہ قبولیتِ دعا کا عرفان ہے اور اس کا تجربہ ہے احمدیت نے اہلِ دنیا کو یہ نوید سنائی کہ ہمارا خدا ایک زندہ خدا ہے جو بندوں کی دعاوں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے اور پھر قبولیتِ دعا کے شیری سمرات عطا کرتا ہے اور اس کی اس قدر قسرت سے مثالیں ہیں اس اتنی زیادہ مثالیں ہیں کہ خواہ انسان کئی دن بولتا چلا جائے کئی ہفتے اور مہینے بولتا چلا جائے لیکن قبولیتِ دعا کی یہ مثالیں ختم نہیں ہو سکتی اور حقیقت یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کے فلس سے ہر احمدی گھرانہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ہے کہ جس نے براہ راس یا بلواستہ قبولیتِ دعا کے زندہ نشانات دیکھے ہیں کوئی ایک احمدی گھرانہ بھی میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے جو قبولیتِ عرفان کے عرفان قبولیتِ دعا کے عرفان اور اس کے شیری سمرات سے خالی ہو میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیکھئے کس طرح اللہ تعالیٰ احمد علیہ السلام کی زندگی میں منشی عطا محمد صاحب پٹواری کا واقعہ بہت مشہور ہے ان کی دو بیویاں تھیں لیکن اولاد سے محروم تھے انہوں نے کہا کہ اگر مرزا صاحب کی دعا سے مجھے جس بیوی سے میں چاہوں اولاد مل جائے تو میں احمدی ہو جاؤں گا حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے دعا کی اس کی برکت سے ان کو حسب خواہش اولاد بھی ملی اور ساتھی احمدیت کی دولت بھی مل گئی کپور تھلا میں احمدیہ مسجد پر غیر انہیں قبضہ کر لیا اور جج اس بات پر طلع ہوا تھا کہ فیصلہ احمدیوں کے خلاف کر دے گا دوست گھپرات کے ساتھ مسیح محمد علیہ السلام کے پاس آتے اور آپ نے فرمایا گھپراتے کیوں ہو اگر میں یہ سچا ہوں تو تمہیں یہ مسجد مل کر رہے اور غیر معمولی حالات میں ایسا ہوا جس جج نے احمدیوں کے خلاف فیصلہ کرنا تھا وہ اچانک فوت ہو گیا اس کی جگہ دوسرا جا جایا اس نے مسل دیکھی اور فیصلہ احمدیوں کے حق میں کر دیا حضرت مولانا رحمت علیہ السلام حضرت مولانا رحمت علیہ السلام اسلام کے حمدیت اسلام کے حمدیت سرائے تکمیر حضرت مولانا رحمت علیہ السلام کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے جو آپ نے بارہا سنا ایک لکڑی کے مکان میں تھے اور قریب آگ لگ گئی ساتھیوں نے کہا کہ اس مکان کو چھوڑ دیں یہاں خطرہ ہے آپ نے فرمایا نہیں ہرگز آگ اس مکان کو نہیں چھوے گی کیونکہ میں اس شخص کا غلام ہوں کہ جس کے آگ کو اس کا غلام بنا دیا گیا اور اس نے کہا کہ آگ سے ہمیں مت جلاو آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا اچانک بارش آئی اور وہ آگ بجھ گئی اور حقیقت میں آگ مسیح محمدی کے ایک غلام کی غلام بن گئی حضرت مفتی محمد صادق صاحب انگلستان آتے ہوئے ایک جہاز پر سفر کر رہے تھے خطرہ تھا کہ کسی وقت بھی اس کو سمندر میں ڈبویا جا سکتا ہے اور کپتان نے اس بات کا اعلان کر دیا حضرت مفتی صاحب نے بڑے درد کے ساتھ دعا کی کہ خدایہ میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں میری مدد فرما ایک فرشتہ آپ کو دکھائی دیا جس نے آپ کو کہا کہ صادق یقین رکھو کہ یہ جہاز نہیں ڈوبے گا اور مفتی صاحب نے فوراً اعلان کر دیا کہ یہ جہاز ہرگز نہیں ڈوبے گا حفاظت سے پہنچے گا باقی جہاز دائیں اور بائیں غرک ہوتے رہے لیکن وہ جہاز جس پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا یہ غلام سوار تھا وہ جہاز محفوظ رہا اور باخریت اپنی منزل پر پہنچا حضرت مولانہ راجعی صاحب کا واقعہ ہے کہ جلسہ ہونے لگا بارش کے آثار بن گئے آپ کو فکر ہوا کہ جلسہ کیسے ہوگا آپ نے درد سے دعا کی کہ خدایہ ان بادلوں کو روک کیونکہ ہمارا جلسہ خراب ہونے والا ہے فرشتوں کو مخاطب کر کے یہی کہا اسی وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے بارش رکعی اور جلسہ کامیابی سے منقض ہوا حضرت مولانہ نظیر احمد صاحب مبشر کا واقعہ ہے غانہ میں لوگوں نے مشہور کر دیا کہ اگر امام مہدی آگیا ہے تو زلزلہ آنا چاہیے حالانکہ یہ کوئی اصول نہیں کوئی پیش کوئی نہیں لیکن مولانہ نظیر احمد صاحب مبشر نے خدا سے ارز کیا کہ خدایہ تو قادر خدا ہے اگر تو چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے چنانچہ اس دوا کے بعد چند دن کے اندر اندر غانہ میں اتنا زبردست زلزل آیا کہ سارا ملک اس سے لرز گیا اور ہزاروں اس کے بعد اللہ تعالیٰ اکفل سے احمدیت میں داخل ہوئے تو حضرات یہ وہ دولتیں ہیں جو احمدیت نے دنیا کو دی یہ وہ روحانی نعمتیں اور برکتیں ہیں جو احمدیت نے دنیا کو اتا کی شربتِ وصل و بقا اور آبِ بقا کے یہ شیرین جام ہیں جو احمدیت نے چار سو بانٹے اے احمدیت کے جانسارو آج تم ان نعمتوں کے امین ہو اس امانت کا خوب حق ادا کرو اے رحمتِ دوالم کے وفاشیار غلاموں اٹھو اور ظلمت و تاریکی کی راہوں میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کے لیے اپنا تن مندھن سب کچھ قربان کر ڈالو اپنی درد بھری دعاوں سے اس کی تقدیر جگہ دو اور ساری انسانیت کے لیے رحمت کی موصلہ دھار بارش بن جاؤ لیکن یاد رکھو کہ دنیا کو دینے سے پہلے لازم ہے کہ تم خود ان برکتوں نعمتوں اور فیوض سے اپنے سینوں کو منور کر لو ان دولتوں سے اپنے دامن پوری طرح بھر لو تا ان روحانی خزائن کو آگے پہنچانے کا حق ادا کر سکو اب یہ بار امانت تمہارے کندوں پر ہے تم صاحبِ قوسر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے ان خزانوں کو دنیا کے کناروں تک پہنچاتے چلے جاؤ کہ یہ دولتیں یہ نعمتیں اور برکتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں یاد رکھو کہ انہی کی برکت سے دنیا کی تکتیر بدلے گی اور دنیا ایک دن ضرور محسن انسانیت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کر ہر دکھ سے نجات پالے گی آج اس خدمت کی سعادت تمہارے حصے میں آئی ہے اس چانفشانی سے اس کا حق ادا کرو کہ ہمارا مولا خوش ہو کر ہمیں اپنے دامن رحمت میں چھپا لے اللہ کرے کہ یہ سعادت اور خوشبختی ہم میں سے ہر ایک کا نصیب ٹھہرے آمین وآخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین